اٹھارہ جولائے تک ہفتہ برائے ایس او پیز ویکسینیشن مہنانے کا فیصلہ مانیٹرنگ کے لیے محکمہ داخلہ کی زیر نگرانی صبحی کنٹرول روم قائم ایس او پیز کی چیکنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جائیں گے وزیر صحت یاسمین راشد چیف سیکیٹری جواد رفیق کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ تمام ڈی سیز اور ڈی پیوز کو ہدایات جاری انٹرمیڈی ایٹ پارٹ ٹو کے امتحانات جاری پہلے روز دو شکٹوں میں سیکنڈ یئر کے چار مزامین کے پرچے ہوئے طوبہ بھر میں ایک لاکھ نوے ہزار طالبہ امتحان دے رہے ہیں لاہور شہر میں دو سو چورانے امتحانی مراقض قائم اطراف میں رفعہ سو چوالس نافذ نگرانی کے سخت انتظامات ایس او پیس پر عمل درامت جبکہ شدید گرمی کے باعث لارنس امتحانی سینٹر میں طالبیل بے ہوش لاہور کے سرکاری سکولز میں انڈر میٹرک اسادزہ کی تائناتی کا انکشاف صبح بھر کے سرکاری سکولز میں بیس ہزار اسادزہ میٹرک اور انڈر میٹرک نکلے اسادزہ کی تعلیمی قابلیت کی پہرستجاری لاہور کے سرکاری سکولز میں سات سو بھیارس اسادزہ کی تعلیمی قابلیت میٹرک جبکہ چھ سو اسادزہ کی تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیئٹ ہے ایف آئی اے میں مجھ سے بدتمیزی کی گئی ایسی بےہودہ گفتگو کبھی نہیں سنی شہباز شریف کا شگر سکینڈل میں سیشن کورٹ میں بیان عدالت کا تفتیشی کو شہباز شریف کو حراسہ نہ کرنے کا حکم مانی لانڈرنگ شگر ملز کیس کی نامکمل ریپورٹ پیش عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری زمانت میں دو اگست تک توفصی کر دی پیشی کے موقع پر شاہستہ پرویز ملک، علی پرویز ملک اور کارکون عدالت کے باہر پہنچے پولٹن ائرپورٹ مصماری کے لیے آرڈیننس کی قانونی حیثیت کے خلاف درخواست درخواست پر عبوری تحریر حکم جاری پولٹن ائرپورٹ پر آٹھ ہفتوں تک کر ٹریننگ جاری رکھنے کی اجازت جسٹس علی باقر نشوی نے چار سفات کا عبوری تحریر حکم جاری کر دیا چیف سیکیٹری کا پورٹن میں بڑتی شکایات کا نوٹس، محکمہ بلدیات اور محکمہ ہاؤسنگ سے وضاحت طلب کر دی چیف سیکیٹری کا سات سو شکایات کا پوری فیصلہ کرنے کا حکم ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کے ہدایت کر دی ہونے والی کاروائیوں کی رپورٹ بھی طلب کر دی ڈاکٹری شہباز گل کے البوراک کے مینجرز کے خلاف کیس کی سمات البوراک کمپنی کے ملکی و غیر ملکی نمائندہ عدالت میں پیش عدالت نے کیس پر مزید سمات چار ستمبر تک ملتوی کر دی شہباز گل کے خلاف حتی کے عزت کیس میں سمات بھی چار ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ایدال ازہ کی آمد مویشی منڈیاں جانوروں سے سجنے لگیں سگیاں مویشی منڈی میں جانوروں کی آمد جاری آسمان سے باتے کرتی قیمتوں نے خریداروں کو پریشان کر دیا مہنگائی کے باعث مویشی منڈی میں خریدار نہ ہونے کے برابر سیکٹری بلدیات نور الامین مینگل کی دوسری بڑی کامیابی ترقیاتی سکیموں کی تکمیل کے لیے 96 فیصد بجٹ استعمال کر کے ریکارڈ قائم کر دیا مالی سال دوہزار بیس اکیس میں 32 سکیموں پر سات ارب کا بجٹ استعمال شاہی قلعے کی بحالی پر 96 کروڑ چالس لاکھ شہر خموشہ پر 6 کروڑ پینسٹ لاکھ وال سٹی امارکوں کی بحالی پر 20 کروڑ روپے خرج کیے گئے سڑکوں کی بحالی سمیت متعدد سکیمیں بھروقت مکمل باغوں کی شہر میں باران رحمت برس پڑی گرمی کا زور پھوڑ گیا کنال روڈ مال روڈ کے اطراف میں مستدھار بارش انڈرپاس اور کنال روڈ پر ٹرافک جام بارش کا سلسلہ پانچ روز تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا کمشنل لاہور محمد عثمان کا تمام حکموں کو الٹ رہنے کا حکم ایسیز کو انتظامات کی ہدایت کر دی رخصت پر جانے والے ڈاکٹرز پیرامیڈکس کو الاؤنسز نہ دینے کا فیصلہ ڈاکٹرز رخصت پر جانے کے بعد کسی قسم کی الاؤنسز کے مستحق نہیں محکمہ سپیشلائزڈ ہیلڈ کا وائس چانسلرز پرنسپلز ایم ایس اور دیگر کو مراسلہ رامہ ارتغل غازی کے ہیرو سے فروڈ کا کیس ملزم کاشف ضمیر کا ریمانڈ جیوڈیشن میں تبدیل ایڈیشنل سیشن جج انام الہی نے درخواست منظور کر لی ادھر ملزم کی عبادت گرفتاری درخواست زمانت پر سما جیوڈیشن میجسٹریٹ رحمان الہی نے درخواست زمانت خارج کر دی سستی سبزی فروغ کرنے پر مقدمے کا کیس سیشن عدالت نے پولیس کو سبزی فروش کو تاحکم سانی گرفتاری سے روک دیا مہنگی سبزی فروغ کرنے کے مقدمے میں بوری زمانت کنفرم ملزم وقاف کو پتاس ہزار کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم گجرپورا میں شہری کے گھر پر فائرنگ کا معاملہ پولیس نے چار ملزمان کے خلاف بھتہ خوری کا مقدمہ درج کر دیا بیس لاکھ بھتہ نہ دینے پر ملزم ندیم اور فومیتہ گارڈی نے فائرنگ کی مقدمے کا مطن ملزم پر پہلے بھی متعدد مقدمات درج ہیں پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کاروائی شروع کر دی عمر اکمل کی مدہوں کے ساتھ تلق کلامی کا معاملہ آٹوگریاف دینے سے انکار پر تقرار ہوئی کرکیٹر عمر اکمل نے مدہوں کو حوالات کی سیر کروا دی مقدمہ درج ہو گیا مقالف فائرنگ نے بھی کرکیٹر عمر اکمل کے خلاف درخواست دے دی کرکیٹر عمر اکمل نے سیلپی لینے پر گالم گلوچ کی ملازمین کے ساتھ مل کر تشدد کا نشانہ بنایا درخواست میں موقع ترک اداکار کے بعد ترک خاتون کے ساتھ بھی دھوکا ترک خاتون کو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان شادی کے لیے بھنایا گیا لڑکے نے بڑی عمر کا بہانہ بنا کر شادی سے انکار کر دیا لڑکا ترک خاتون کو لاری اڈا چھوڑ کر فرار ہو گیا پولس نے خاتون کو درکش کانسلیٹ پہنچا دیا انجاب اسمبلی میں مسلمی قنون کا اسمبلی ویس نے سلیگی ارکین نے اسمبلی قیادت کے حوالے سے تحفظات آلہ قیادت تک پہنچا دیئے ارکین کا اسمبلی کی لیگی قیادت پر سیکرٹیریٹ سے ملی بھگت کا الزام آلہ قیادت کی حمزہ شہباز کو لیگی ارکین کے تحفظ پر ایکشن کی ہدایت آئندہ چند روز میں اسمبلی میں لیگی قیادت میں تبدیلی کا اشارہ بلدیاتی اداروں میں چونسٹھ ہزار نئی اسامیہ تخلیق کرنے کا معاملہ ایوان وزرعالہ کا بلدیاتی اداروں کی بحالی کے بعد سمری منظور نہ کرنے کا اندیا محکمہ بلدیات کا سمری منظوری کے لیے بار بار وزرعالہ ایوان وزرعالہ سے رابطہ پرانا بلدیاتی نظام بحال ہو چکا تو نئی اسامیوں کی کیا ضرورت ایوان وزرعالہ کا جوا ہائی کورٹ کے تین ججز کی ای ڈی آر کانفرنس کے لیے امریکہ روان کی جسٹس علی باقی نشبی جسٹس سید شہباز علی ریزوی دس روزہ دورے پر امریکہ روانہ سابق چیف جسٹس محمد انوارالحق کل جائیں گے جسٹس شاہد بلال حسن بھی ساتھ ہوں گے جسٹس سرکاری دورہ مکمل کر کے باعث چلائے کو وطن واپس پہنچیں گے کینٹونمنٹ ووٹس کے بلدیات انتخابات کی گہمہ گہمی فانچ وارٹس پر امیدوار شاٹ لسٹ شیخ شاہد علی کی جگہ حاجی عباس کے صاحبزاد شاٹ لسٹ لسی بی وارڈ نمبر دو سے آسن فریشی مسترد نور لیگ کی جانب سے امیدوار شاٹ لسٹ کرنے پر سینئر کارکنان ناراض پانچی کے لیے دن رات کام کیا لیکن موقع نہیں ملا ناراض عراقین کا شکوہ وائش جیرمین لڈی اے کا شاہکام فلائیور انجرپاس کا دورہ ایس ایم امران نے منصوبے کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا چیپ انجینئر مظہر حسین کے منصوبے پر وریفنگ وائش جیرمین کی منصوبے کی بروقت تکمیل کی ہدایت سینچ انتھنی سکو لارنس روڈ میز اصادزہ کے لیے تربیتی ورکشاپ انسٹرکٹر انصر جاوید نے لیکچر دیا سابق جج احتساب عدالت جواد الحسن آج ریتارٹ ہوں گے او ایس ٹی جج جواد الحسن نے سترہ اکتوبر دو ہزار ایک کو عدلیہ جائم کی جواد الحسن سیشن ججز کی سینیورٹی میں باروے نمبر پر ہیں تین مزید اسٹرک این سیشن ججز آئندہ بار اٹائٹ ہو جائیں گے اور اردو عدب کی حمجہت شخصیت احمد ندیم قاسمی کی پندرمی برسی عدب کی ہر سنف میں تباہ آزمائی کی پچاس سزایت کتابیں لکھی شاعری اور افسانوں کے حوالے سے ملک گیر شہرت ملی جس چلائے دو ہزار چھے کو چلوہ سے احمد ندیم قاسمی چاہنے والوں کی دلوں میں آج بھی زندہ